بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پریشانی کو ختم کرنا ہے تو نو باتیں سیکھ لو جاننے کے لئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جب میں ہر صبح اڑتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آج کل سے بہتر ہوگا اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لئے سخت محنت نہیں کرتے ہیں تو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے میں اس دنیا کو بہتر بنانا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں پہلا قدم اپنے آپ سے کہتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی خواب ہے تو آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہوگی سنو کبھی کسی شخص کو یہ مت کہہ دینا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے خوا میں ہی کیوں نہ ہوں حضرت عبو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں تم سب بھٹکے ہوئے ہو مگر جسے میں ہدایت دوں وہی ہدایت یافتہ ہے بس مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہاری رہنمائی کروں گا تم سب محتاج ہو مگر جسے میں نے مالدار کیا وہی امیر ہے بس مجھ سے اپنا رزق مانگو میں تمہیں رزق دوں گا تم سب گھنگار ہو مگر جسے میں معافی دوں بس جسے معلوم ہے کہ میں بخشنے پر قادر ہوں وہ مجھ سے بخشش مانگے میں بخش دوں گا اور مجھے اس کی پرواہ نہیں اور اگر تمہارے پہلے پچھلے زندہ مردہ اور تاروہ خوشک سب کے سب میرے بندوں میں سے بڑے پریزگار بندے کے دل پر جمع ہو جائیں تو میری حکومت میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں کر سکے گے اگر تمہارے اول آخر جن انسان زندہ مردہ اور تاروہ خوشک ایک زمین میں جمع ہو جائیں پھر انسان اپنی عرضوں کے مطابق سوال کرے اور میں ہر سائل کو اس کی خواہش کے مطابق دوں تو بھی میری حکومت و سلطنت میں کچھ کمی نہ ہوگی مگر اتنا کہ اگر تم میں سے کوئی سمندر کے پاس سے گزرے اور اس میں سوئی ڈال کر پھر اسے اپنی طرح اٹھا لے یا اس لیے کہ میں سخی ہوں بزرگی والا ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں میرا عطا کرنا بھی محض کہنا حکم دینا ہے اور میرا عذاب بھی ایک کلام حکم ہی ہے میرا حکم کسی چیز کے لیے یہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے کہتا ہوں ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تمہارے گناہ بخشتا رہوں گا چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں اے انسان اگر تیرے گناہ اسمان تک پہنچیں پھر تُو بخشت مانگے تو میں بخش دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں اے انسان اگر تُو زمین بھر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے لیکن تُو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کے برابر بخشت عطا کروں گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرہ